پلواما زلہ انتظامے کی جانب سے ایک ویشال ترنگا ریلی کا اعتمام کیا گیا ہے اس ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں سٹڈنٹ اہلکار اور مقامی لوگ شامل ہوئے ہیں یہ ریلی گورنمنٹ بائز ڈگری کالج سے شروع ہو کر پلواما نیوار روٹ سے ہوتے ہوئے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تک چلی آپ کو بتا دیں کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے جب پلواما میں انتظامیہ نے اس طرح کی ترنگا ریلی نکالی ہو اس دوران سڑکوں پر دیش بھکتی کا محول دیکھتے ہی بن رہا تھا اس اتحاسک ریلی میں پلواما کے ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر بشارت قیوم ایس ایس پی پلواما ڈی پی ڈی نتیا سی او 182 سی او 183 سی آر پی ایف اور سیویل اینڈ پولیس ایڈنسٹریشن کے دوسرے ادھیکاریوں نے بھی حصہ لیا اس ریلی میں ہر گھر ترنگا بھیان کے تحت لوگوں کی دیش بھکتی اور دیش بھکتی کے اور حب الوطنی کے تائیں اور سمبان درشایا گیا اس ریلی کے دوران آپ کو بتا دے کہ پلواما زلہ انتظامیہ کی جانب سے ایک بڑی ترنگا ریلی کا احتمام کیا گیا ہے اگر ہم دیکھیں کہ آج یوم آزادی کے دن چھڑ رہے ہیں کہ اس میں جو انڈیپینڈنس ڈی کے دن جنہوں نے جس کی وجہ سے اندستان آزاد ہوا ہے ان کی شہدہ کے قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اسی سلسلے میں گورنمنٹ آف انڈیا کا انیشیٹ ہوئے ہے کہ ہر گھر ترنگا ہر گھر ترنگا اگر ہم دیکھیں کہ پلواما کے گورنمنٹ ڈگری کاللج بائی سے سٹارٹ ہو کے ڈگری کاللج مومنز میں اختتام ہوا اگر ہم دیکھیں کہ اس میں بہت سارے سٹیکھولڈرز یوٹ پریڈرز یا جو بھی سٹیکھولڈرز ہماری سوسائٹی میں ہیں انکلوڈنگ ایڈنسٹریشن اور پلیس انہوں نے پارٹ سپیٹ کیا اگر ہم دیکھیں کہ پلواما کو ایک دوسرے نام سے جانا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں لڈپور آٹیک سے آج اسی پلواما کو ترنگا رہلی کے نام سے جانا جاتا ہے جس طریقے سے بڑچرک اور جوش والوالا کے ساتھ یہاں کے یوٹس اور یہاں کے سٹیکھولڈرز نے پارٹ سپیٹ کیا یہ درشات ہے کہ یہاں پہ کتنی فیسپل حال آتے ہیں اور لوگ اپنی نیشن کو لے کے کافی زیادہ انڈرپینڈنس دے کے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے آج دس اگس کو ہم نے ترنگا ریلی نکالا ہے پلواما ٹاؤن سے اور یہ پہلی بار ہے کہ ٹاؤن سے ریلی پوری ہم نے نکالی ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں